کیا میرا اللہ ہے پھر بھی نہ رکھ ایک روزے کی قیمت جو ان آٹھ دنوں میں رکھیں اللہ کہہ رہا ہے تین سو پینسٹھ روزے حد علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ اللہ عنہ کا مشہور واقعہ وہ لوگ تو بھوکے یعنی کھانے کو کا صبح روزہ رکھنا ہے مہینہ آگئے کیسے رکھیں اللہ کے نبی کہ بیٹی بات یہ ہے کہ گھر میں سہری تو ہے کوئی نہیں ہمارے ہیں تو انڈے ڈبل لوٹی نہ ہو تو دو بجے بھی سہری میں لے کر آتے ہیں دودھ نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں کچھ نے کوئی بات نہیں سہری بغیر سہری کے کر لیں ہیں یہ بتا کہ روزے کے لئے سہری ضروری تو نہیں ہے ہو تو سنت ہے نہ ہو تو کیا کریں کوئی بات نہیں فاطمہ اللہ کے نبی کی لادلی بیٹی جنت کی ہماری ہزاروں لاکھوں عربوں خربوں بیٹیاں جتنی پیدا و قیامت تک ہوں گی اللہ کی قسم سب بھی قربان ہو تو ایک فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے خود کہا کہ میں نے تمہاری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں نئے کپڑے پہن کر تمہاری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں سونے کے تاج پہن کر سنو سنو میں اپنے نبی کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کے تاج پہنا کر سردار بنا دیتا ہوں یہ قیمت ملی کسی کو آج تک نہ ملی کیسے ملی یہ سنو عامال سے ملتی ہے اور روزہ رکھنے صبح علی علیہ نے کہا چھے میں مزدوری کر کے یہودی کیا گئے گیارہ خجوریں ملی اور کہا کہ چلو آ کر چال چال حسن حسین کو کھلاو آٹھ میں گیارہ ملی تھی تین بچ گئی دو تم کھالو فاطمہ میں نہیں دو تم کھاؤ ایک میں کھالو دسترخان پر ہمارے ہاں تو دسترخان پر کھلا ہوتا ہے تو سہری میں اتنا کھایا ہوتا ہے اس سے پہلے کبھی شربت بھی روح افضہ بھی سموسے بھی پکوڑے بھی مٹھائیاں بھی کسٹڈ بھی پڑنگ بھی وہ علی کے گھر کے بیٹی کا دسترخان تھا اور دسترخان پر صرف چار خجوریں پڑی تھی اس روزے میں جس میں سہری بھی پوری نہیں کی تھی اس جیسے ہی سہری ہوئی افتاری کا وقت ہوا دروازی پر بیل بج گئی نوک ہو گیا کھولو کھولو کیا ہوا تو جا کے دیکھے ایک مسکین اللہ ہے کوئی اللہ کے نام پر روزہ کھلوائے میں نے بھی روزہ نہیں رکھ روزہ تھا افتاری کے لئے کچھ نہیں جاؤ کیا کریں کہا کیا دیکھتے ہو یہ چاروں خجوریں اٹھا کر اس کو دے دی ایک بھی نہ بچا روزہ کسی کھولیں گے فاطمہ کوئی بات نہیں پانی ہے نا روزہ کھول لیا رات میں پھر مشورہ کیا صبح روزہ کیسے رکھیں گھر میں سہری تو کل بھی نہیں کی تھی افتاری کچھ ہوئی نہیں کوئی بات نہیں آپ صبح پھر جائیے گے محنت کر لینا افتاری بغیر افتاری کی سہری بغیر سہری کی ہوئی تھی صبح پھر دسترخان تو بچھا تھا علی اور فاطمہ اٹھے ضرور تھے سہری میں ہماری طرح تو یہ نہیں چلو اور کچھ نہیں تو دودھ کا گلاسی لے لو ارے سہری کا وقت تو ہوا اس میں بھی تحجد پڑھ کے وقت ختم کیا سہری کا کام پانی کا پانی پیا اور سہری ختم کی نفل پڑھ کر صبح چلے گئے یہودی کے بعد اب بھئی چلو آج تو ہمت نہیں ہے کل محنت کر لوں گا چکر آ رہے ہیں دو دن سے بھوکا ہوں اور یودی نے کہا ارے تم بھوکے ہو اور کھانے کو روٹی نہیں پھر بھی روزہ رکھ لیا کہا لے تجھے کیا پتا اس ایک روزے پر جو ملے گا وہ دس سال پیٹ بھر کر نہیں مل سکتا وہ کھا کر اچھا لے جا ادھار کلا کے مزدوری کر لے نہ ایڈوانس پیمنٹ کر دے وہ لے کر گئے گھر میں پہنچے اللہ کو بھی امتحان لے نہ تھا ہم جیسے پتھر دلوں کو بتانے کے لیے جن کے گھروں میں دس کلو گوشت پڑا ہوں دبردس قسم کے سموں سے چیزیں پڑی ہوں اور سس بیڈی فریزر فل ہوئے پڑے ہوں فرائی آئٹم پڑے ہوں اللہ کہہ رہے تم سب کچھ ہونے پر نہیں اڑتے ہو وہ فاقع کی حالت میں گھجورے لاکر دوسرے دن رکھی کیا ہوں گیا جیسے ہی بیٹھے اللہ نے امتحان لیا یتیم نے آکر پھر نوک کر دی ارے بھائی کوئی ہے میں یتیم ہوں نہ باپ نہ ماں کھانے کوئی روٹی کوئی نہیں کیا کرتے وہ فاطمہ کے لئے کیا سوچتے ہو یہ جنت بنانے کا موقع ہے روز روز نہیں آتا ہے جنیا کے بدلے آخرت مت بیچو دنیا بیچ کیا جنت لے لو اور یہ دے کر وہ کھجورے بھی دے دی کہنا بہت آسان ہے سچ باتی ہیں تو پانی کی پیاس ہونا اس میں لگ پتا جاتا ہے وہ جا کر دیا اور تیسرے دن اللہ کی شانی سے ترہا ہوا اور جانے کے بعد اس دن روزے پر کون آیا مسکین ہوں ایک یتیم آ گیا یتیم ہوں اسیرہ ایک وہ قیدی آ گیا قیدی نے کہا ابھی جیل سے چھٹ کر آیا ہوں کچھ نہیں کھایا بھوکا ننگا ہوں اچھا کوئی بار اس دن بھی دیا اللہ نے جبرائیل کو اتارا اور یہ قرآن کی آیتیں اتار کر کہا اے نبی تو میں نے تیری بیٹیوں کو بھی جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا اگر میں نے تیری بیٹی کو جنت کا سردار بنایا تو میں نے تیرے دماد کو بھی جنت کے مردوں کا سردار بنا دیا جنت ایسے ہی تھوڑی ملتی ہے محنت مشقت ہو نہیں دنیا میں زندگیاں برباد کی ہیں میں تیرے بیٹوں نوازوں کو بھی اوہ کیا خوبصورت گھرانہ بنا ایمان آمال سے فاقے والا گھر بدنصیب گھر وہ نہیں ہے جس میں پردے لٹکانے کو نہ ہو جس میں ڈیکوریشن پیس پورے نہ ہو جس کی پرنزنٹیشن اچھی نہ ہو نہیں نہیں میرے اللہ کے ہاں بدنصیب گھر وہ ہے جس میں اللہ کو راضی نہ کیا جاتا ہوں بدترین گھر وہ ہے جس میں سب چیزیں موجود ہوں لیکن اللہ کے لئے آنسوں ٹپکتے ہوئے مہینوں ہو گئے ہوں تحجد پڑھنے کی توفیق نہ ہو فجر میں دروازے نہ کھلتے ہوں اس لئے اللہ نے کہا یہ ذلحج کا مہینہ دے رہا ہوں اس کی قدر کر لو ایک روزے کی قیمت ایک سال کے روزوں کی قیمت لگا دیں ترس قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com